بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں گریوی والے کوفتیں گریوی والے کوفتوں کے لئے ہمیں کم چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو بتاؤں آدھا کلو چیکن کا کیمام ہم نے لے لیا ہے آدھا کمس ہم نے لیا ہے بیسن کا اور بیسن طویو کے اوپر میں نے اسے پوئی گیا ہے رہری مرچری ہے پیسلی ہے میں دردریسی اور اس کے بعد ہو گیا یہ ادرک لیسن کا پیسٹ دو چمچ اور یہ ہو گیا ہمارا پیاز دو درمیانی سائز کے پیاز کٹ کے اور میں نے پیس لیا ہے اور یہ ہو گیا ہماری لال کٹی ہوئی ملچ دردریسی اس طرح ایک چمچ آدھا چمچ نمک رکھا ہے ہم نے زیرہ رکھا ہے آدھا چمچ سے بھی کام آپ نمک اپنے دیکھیں اپنے دیکھیں کمتابے کی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ کوفتہ مسالہ ہو گیا نیشنل آلوں کا ایک چمچ وہ ایڈ کریں گے اس میں یہ ہماری ہماری ہلتی پورڈر آدھا چمچ ایک جوٹ کی اجوہین اس کے بعد ہو گیا یہ گرہ مسالہ ایک چمچ پیسی ہوئی سو کی دھنیا یہ چیزیں یہ جو ہے نا سارے مسالے ہمیں اسے سیٹ پر کر لیں گے ایک بڑا باول اٹھتا اور اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے کیمہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھرا کلیسن کا پیسٹ دو چمچ اب ہم اپنے کیمے میں کریں گے گرہ مسالہ پورڈر اور دھنیا ہسو کے دھنیا کا پورڈر ایک ایک چمچ وہ ایڈ کریں گے اس میں یہ ہو گیا ہمارے لال کٹی ہوئی مرد تردری سی ایک چمچ وہ ایڈ کریں گے اس میں کیمے میں اور ادھا چمچ لماک اور ایک چھوٹ کی زیرا پورڈر میں ایسے سابو میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اسے پیس کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ چیزیں آپ اپنے کیمے میں ایڈ کریں گے اور یہ ہو گیا ہلدی پورڈر آدھا چمچ ہلدی پورڈر ایک چھوٹ کی آج میں آپ کیمے میں ایڈ کریں گے یہ ہو گیا ہمارا کفتہ مسالہ ریشنل والوں کا ایک چمچ وہ ہم کیمے میں ایڈ کریں گے دو درمیانی سیز کے پیاس کار کے اور میں نے اسے پیس لیا ہے پانی اس کا لیچوڑ لیا اگر پانی کفتے میں ہوتا تو کفتے صحیح تھا جھوڑتے پانی میں نے اس کا لیچوڑ لیا ہے پیاز مکی میں میں ایڈ کریں گے اور سب سے لاسٹ میں ہے یہ ہاری مرد پسی ہوئی دردریسی دیٹ چمچ ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے سب سے ہینڈ میں رہو گیا ہمارا بیسن آدھا کپ آپ اس کے سامنے دیکھ رہے ہیں آدھا کپ بیسن اس میں ایڈ کریں گے تبے کے اوپر میں نے اسے پھول لیا تھا ہلکا سا ماشاءاللہ سے خیل سے مسالے سارے اس میں ہمارے ایڈ ہو گئی ہیں اب اسے ہمیں میکس کریں گے اور ہاتھ میں نے سابون سے اچھی طرح دھولیے تھے اس طرح سے بشم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہاتھ سے اسے میکس کریں گے اچھی طرح اچھی طرح کریں اسے جیسے انگلیوں میں سے نکل رہا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس میکسی کا جار ہے تو اس میں آپ کا ساری چیزیں کٹی ایڈ کر کے میکس کر سکتے ہیں میں تو ہاتھ سے ہی گئر ہوں گی ایک چمچ بیسن اور ضرورت تھا میں نے اس میں آدھا کپ تو لیا ہی تھا اور ایک چمچ اور بھی ضرورت تھا وہ میں اس میں ایڈ کیا ہے میں نے یہ اس طرح سے بنا کے گول گول راؤنڈ بنا کے دیکھے اس طرح نہیں تھی کیوں رہے تھے تو میں نے اس میں آدھا چمچ اور بیسن ایڈ کر دیا ہے اور یہ بہت ہی ملزے دار بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ بھی ضرور بنائیے گا میری ویڈیو آپ کو مساند ہے تو میرے ٹائنلڈ کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل ایکم پہ کلک کر دیجئے گا یہ آپ کی طرف سے ہمیں بتوفہ ہوگا اور ہمیں خوشی ہوگی اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں یہ ماشاءاللہ سے قیمت یار ہو گیا ہے اس طرح گھی ہاتھ کو لگا کے آئل بھی لگا سکتے ہیں گھی ہاتھ کو لگا کے اس طرح سے ماشاءاللہ سے تھوڑی سوڑی 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 ہم بھول بنا لیں گے اس طرح صحیح طرح ہی سے سیٹ کریں گے تو تاکہ یہ جو ہے نا گریوی میں کھولیں گے نہیں اس طرح ہاتھ سے کوئی خلا نہ رہ جائے ہرے دھنیا میں بھول گئی تھی آپے ایچ پیاد کر رہی ہوں میں نے بھی سوچا کہ قیمے میں کوئی چیز کی کمی ہے پہ ترے یاد آگے یہ دیکھیں گھی میں نے ہاتھوں کو لگا لیا ہے ہلکہ ہلکہ سا آپ ایل بھی لگا سکتے ہیں اس طرح تھوڑا تھوڑے سے اٹھا کے بال بنائیں گے اس کے ماشاءاللہ یہ دیکھیں تیترین بن گئے یہ بلکل بھی نہیں کھلے گے گریری میں اور اسی طرح میں سارے بنا لوں گی ماشاءاللہ سے گھی گرام ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح میں میں نے بنا لیا تھے راؤن راؤن سے سارے ہی بن گئے ہیں اور میں نے اسے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیئے ہیں اب میں اسے فرائی کرنے جا رہی ہوں اسی جگہ بنا لیں ایک منٹ تک میں اسے بلکل نہیں بدلوں گی ایک منٹ کے بعد اس کا کلر بھی اچھا جائے گا ایک سیٹھے فرائی ہو جائیں گے کھو جائیں گے پھر دوبارہ میں اس کی سائٹ بدلوں گی ایک منٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں جیسے پہلے جو سائٹ رکھی دی ماشاءاللہ سے وہ والی جو ہے نا کو کھو گئے کلر بھی اچھا ہے اب میں اسے ایک کر کے ساروں کو ان کی سب کی سائٹ بدلوں گی چولا میں نے بلکل ہلکا رکھا ہوا ہے ہلکی آنج میں اسے بناوں گی تاکہ یہ اندر سے بھی کوک ہو جائے چکر ہمارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اس طرح اسے سب کی سائٹ بدل لیے اور اس طرح ہلکے سے ہاتھ سے بلکل پیار پیار سے جو ہے نا میں اسے چمچ لاؤں گی ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی ہے اچھی طرح جو ہے نا کوک تقریباً ہو جائے ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی ہے اچھی طرح جو ہے نا کوک تقریباً ہو جائے دو سے تین میلٹ میں اس سے اور دوں گی تاکہ مزید کلر اس کا اچھا آ جائے کوفتوں کا اور اندر سے پک بھی جائے اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیجئے گا اور آل کے بٹن کو کلک ضرور کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے ہمیں توفہ ہوگا ہمیں کوشی ہوگی آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو نہیں سسکرائب کیا تو پلیز کہا دیجئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فرائی ہو گیا ہے کوفتیں ہمارے اندر سے بھی چکن کوک ہو گیا ہے کلر بھی بہت اچھا ہے ہلکی آنکھیں میں نے آپ کے سامنے بنائے ہیں اور بہتری بہتری بنائے ہیں اس طرح میں پلیٹ میں اسے پہلے نکال لوں گی ماشاءاللہ سے گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اور سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے لیسن پیاز اور تینوں کا کٹھا پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے اس لیے دردرے سے اب وہ اس میں ایڈ کریں گے گھی وہ ہی میں اسعمال کر رہی ہوں اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں جس میں میں جس گھی میں میں نے کوفتیں فرائی کیے تھے اس ہی گھی میں میں گریبی بنا رہی ہوں تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے ماشاءاللہ سے یہ فرائی ہو گے ہمارے پیاز اور ادراک لیسن کا پیسٹ ہمیں میں اس میں میں ایڈ کروں گی ایک درمیانی سیز کا بری کٹھا ہوں مارٹر یہ ہو گیا آدھا چمچ دردر سی لال میرا چکوکٹی ہوئی آدھا چمچ گرام مسالہ اب وہ اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ دنیا پوڈر اور آدھا چمچ سے بھی تھوڑی سی کام حلدی پوڈر اور آدھا چمچ نمک اب وہ اس مسالے میں ایڈ کریں گے ہم اور یہ ہو گیا کوفتے والا مسالہ ایک چمچ بو اس میں ایڈ کریں گے اور اسے ہلکا سا فرائی کریں گے مسالے سارے کو یہ ایڈ ہو گیا ہمارا مسالہ اس میں اور اسے ایک منٹ کے لیے میں ڈھاپ کے رکھ دوں گی تاکہ یہ مسالہ ہمارا اچھی طرح کوکٹ ہو جائے ایک منٹ ہو گیا ہے اور دیکھتے ہیں مسالے ہمارے کی کیا کنیچنے نرام ہو گیا ہے مسالہ خیر سے ہلکی سی نمی ہے ابھی اس میں تھوڑا چا ٹائم اسے ہم اور فرائی کر لیں گے یہ بہت چلے سے پانی ہو گیا ہے اب اس میں کوفتے والا کریں گے ماشاءاللہ سے کوفتے سارے مسالے میں چلے گئے ہیں اب اسے ہلکے ہاتھ سے اس طرح میکس کریں گے تاکہ سارا مسالہ اس میں راچ جائے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے میرا تو دل کرتا ہے ابھی میں رونٹی کے ساتھ کھانا شروع کر دوں اب اس میں ایڈ کریں گے آدھی پیالی دہی دہی رکھی ہوئی ہے جب ایڈ کریں گے آلو امبلی کا پیسٹ نمید کریں گے آلو امبلی کا پیسٹ آلو امبلی کا پیسٹ کوفتوں میں آدھی کریں گے اور اسے میکس کریں گے اس طرح میکس کریں گے ماشاءاللہ سے یہ چیزیں تو اس میں چلی گئی اور یہ ہوگیا خشکاش کا پانی جیسے ہم مدام اور خشکاش کی سردائی بناتے ہیں ویسے ہی میں نے پیس لیا ہے پانی بنا لیا ہے اس طرح دود کی طرح بنا لیا ہے ہم اب یہ خشکاش کا پانی کوفتوں میں ایڈ کریں گے اسے کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا آتا ہے ہلکیات سے چمچ ہلائیں گے اس میں چمچ لیں گے ہلکیات سے اچھا اس میں میں نے جیسے آپ کے سامنے مسالے ایڈ کر دی ہیں آپ اسے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسی کی گریوی زبردست بن جائے گی اور میں اسے جوہرہ پانچ منٹ کے لیے ڈھانپ کے رکھ دوں گی بلکل ہلکی آج کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے دیکھتے ہیں ہمارے کوفتے کان تک پہنچے واو ماشاءاللہ سے اچھی گریوی آئی ہے یہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم ہے اس میں میں اس میں تین منٹ اور بناؤں گی اور جیسے پانچ منٹ میں ہمارے کوفتوں کی گریوی تیار ہو رہی تھی میں نے ساتھ ساتھ کیچن بھی سمیٹ لیا ہے کیچن ساتھ سمیٹ ہے اب میں دو تین منٹ کے لیے اور رکھ رہی ہوں تین منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاکہ یہ ہم اس میں پیاز جو ہے مسالہ کچھا نہ رہ جائے راچ جائے سری طرح بن جائے ماشاءاللہ سے تین منٹ ہو چکے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے خیر سے گریوی والے کوفتے ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب میں اس میں ہرے مرچے کٹی ہوئی بریگ بریگ سی وو ایڈ کروں گی گارنیش کے لیے یہ دھنیا ہو گئے ماشاءاللہ سے ہمارے گریوی والے کوفتے بہت اچھے بنیا ہیں بہت اچھے بھی اس کی گریوی ہے یہ خوشبو بھی بہت اچھے آ رہی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل ایکن پہ ضرور پریس کر دیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتا دیجئے گا کہ یہ میں نے کیسے بنائے ہیں اور کتنے جلتی ماشاءاللہ سے بن گئے ہیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل ایکن پہ کلک کر دیں نئی ویڈیو کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ